اسلام علیکم یوٹیوب فیملی امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میں ہوں میسیز آمیر آپ دیکھ رہے ہیں ایزل فاطمہ بیلوگ آج آپ کو پتا ہے کہ میں نے اگلی ویڈیو بھی اپنے گاؤں میں ہی اپلوڈ کی ہے تو آپ کو پتا چل چکا ہوگا کہ میں گاؤں آئی ہوں ہوں اپنے گاؤں میں تو میں نے آج صبح کے جب میں سیئر کر رہی تو میں نے سوچا چلو آج میں ویڈیو بناتی ہوں اپنے گاؤں کی زمینوں کی صبح کی سیئر کرتے ہیں گاؤں میں زمینیں جہاں اس میں جا کر میں نے آج سیئر کی تو میں نے سوچا میں آج آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں اپنی صبح کی سیئر کہ ہم جب گاؤں آتے تو صبح ہمارے گھر کے قریب ہے یعنی کہ چاک میں ہیں جو ہماری اپنی زمینیں ہیں وہ ذرا یہاں سے دور ہے تقریباً بائیک پر جانا پڑتا ہے تو یہ میرے چچا ذات بھائیوں کی زمینیں ہیں تو وہیں پر ہم آئے ہوئے ہیں تو کافی یعنی کہ بچپن میرا یہیں اس زمینوں میں گزرا ہے کیونکہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہم اسی زمینوں میں آیا کرتے تھے کھلنے وغیرہ کے لئے اور یہ زمینیں ہیں جو سامنے نظر آ رہے ہیں ان کے مال وغیرہ ہیں اور گاؤں میں جو زمینیں وغیرہ ہوتی ہیں وہاں پر ایسا یہ ماحول ہوتا ہے یعنی کہ گھر تو ان کے ساتھ ادھر چاک میں ہیں لیکن یہ زمینیں جو ہیں علیہ دا سے ہیں یہاں پر اسی طرح گاؤں میں ماحول ہوتا ہے زمینیں اور سرکے وغیرہ سارا کچھ کچھ ہوتے ہیں ان کے تو یہ آپ دیکھ لیں یہ جب سوک جاتا ہے تو ان کو پھر آگر جانب یعنی کہ ننجلانے کی کام آتے ہیں اس کتے سے مجھے بڑا ہی ڈر لگ رہا تھا تو شکر ہے کچھ کا نہیں ہے اس نے سامنے دیکھیں آپ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا اچھے یہ جامن کے درخت ہے اس پر ہم چڑھ کے جامن توڑتے تھے بچپن میں کافی یادیں ہیں میری زمینوں کے ساتھ سوری زمینوں میں تو یہ ان کے مال وغیرہ ہے یعنی کہ بینسے وغیرہ گدہ وغیرہ گھاس پوس کے لئے ان کو تیار کر دیا جاتا ہے پھر ریڈی وغیرہ لگا کر گدے پہ پھر آپ کو پتا ہی ہوگا کہ گھاس وغیرہ لینے کے لئے ان کو استعمال کی جاتا ہے تو یہ دیکھیں ساغ اور پالک کا باغ ہے یہ سامنے زمینیں ہیں اچھے اس زمینوں کے ایک طرف ساغ اور پالک وغیرہ ہیں تو زمینیں کو اس طرف جو ہیں وہ یہاں پر گندم ہوگا جاتی ہے یہ گندم کا سیزن آ چکا ہے کافی لوگ مصروف ہوگئے ہیں جو کہ گاؤں کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں زمینیں وغیرہ جو اگاتے ہیں زمینوں میں جو چیزیں اگاتے ہیں تو یہ اب ان کا موسم آ گیا ہے گندم کا یہ ساغ ہوگا ہے کتنی خوبصورت لگ رہے ہیں موبیل میں یہ میں اب جا رہی ہوں صبح کے سیال کر رہی ہوں یہاں پر سامنے مارٹو کا باغ ہے اور یہ سامنے کسی اور کے زمینیں ہیں تو اس میں مجھے کافی بہنسے وغیرہ پسند آئی جو کہ وائٹ اور بلیک کلر میں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ علیدہ کسی اور کی زمینیں ہیں اچھا گاؤں میں رات کو جب ایک جگہ پر بینگائوں بہنسوں کے لے جا کر سوکھی جگہ پر وہاں پر ان کو کھڑا کرتے ہیں پھر صبح جب ہوتی ہے تو پھر انہیں اس جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پر لے جاتے ہیں کیونکہ وہ جگہ کافی گیلی ہو چکی ہوتی ہے اور پھر انہیں صاف جگہ صاف ستری جگہ پر دے جاتے ہیں وہاں پر کھڑا کرتے ہیں یہ دیکھ لیں اچھا میں بہت انجوائے کرتی ہوں مجھے اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے اور گاؤں میں اتنا سکون ہوتا ہے اچھا یہ دیکھ لیں جو پرندے وغیرہ ہوتے ہیں انہیں اپنے گھونسلے بنائے ہوئے ہیں یہ دیکھو کتنی خوبصورت نظر آ رہے ہیں میں نے کافی انجوائے کیا آج صبح کی سہر میں اپنی چاچی کے ساتھ گئی تھی تو میں نے سوچے چلو آج میں آپ کو دکھاتی ہوں زمینیں ہماری اپنوں کی تو یہ دیکھو درخت ہے بڑا یہ بہت پرانا درخت ہے جو کجور کا درخت ہے بہت پرانا ہے میں بہت چھوٹی تھی جب دب سے میں دیکھ رہی ہوں اچھا یہ ہمارے چاچہزاد بھائیوں کے باغ وغیرہ ہیں گننے کا بھی موسم آگیا اور کافی میٹھے ہوتے ہیں یہ گننے ان سے تو آپ کو پتا ہوگا گڑ وغیرہ بنتی ہے ابھی کسی نے گڑ نہیں بنایا ورنہ میں ان کی بھی ویڈیو بناتی آپ سے شرکت دیکھے یہاں گننوں سے کس طرح گڑ بنایا جاتا ہے یہ ساغ وغیرہ ہے میں نے یہاں سے تھوڑا ساغ یعنی کہ تھوڑا ساغ تھوڑا ساغ کھانے کے لئے کچھا ساغ کچھا ساغ میں بڑا شوق سے کھاتی ہوں اتنا نہیں کھاتی بس مزی کے لئے تھوڑا سے ایک دو لٹلیاں لیتی ہوں یعنی کہ تو کھا لیتی ہوں تو یہ صبح کا ماحول ہے تو بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے مجھے تو میں نے کافی انجوائے بھی کیا یہاں پر اچھے جو تازہ ساغ ہوتا ہے اسے بنانے کا پھر اسے کھانے کا کچھ الہدہ ہی مزہ ہوتا ہے ہم تو ساغ جب بناتے ہیں یہاں سے لے کر نزدیک کے زمینوں سے یہ کسنوں کی جو زمینیں ہیں یہاں سے لے کر پھر ہم بنواتے ہیں ہمی کو کہتے ہو بنا دے پھر وہ بنا کر دیتی ہے تازہ ساغ اس کا لینے کا کچھ مزہ ہی لگا ہے یہ دیکھو میں نے توڑ دی ہے تھوڑی ساغ کے تھوڑی سی ٹیلی سے ٹولی ہوئے اس کو میں نے کھایا یہ سامنے باغ ہے اچھا ہمارا گاؤنا اس کی وجہ سے بہت مشہور ہے مارٹو کے باغ ہر جگہ آپ کو مارٹو کے باغ نظر آ رہے ہوں گے اچھا یہ آدمی آپ جا رہے ہیں یہاں پر گھاس پوس وغیرہ لینے جو کہ وہ چارہ وغیرہ لینے تو وہ پھر اپنے گائیں اور بینس اور بکریوں کو کھلائے گا تو صبح کا ماحول ایسے ہی ہوتا ہے خموشی ہوتی ہے اور چاروں طرف سے آوازیں آ رہی ہوتی ہے چین پرندوں کی اچھا یہاں پر کافی بارش ہوئی ہے جس کے وجہ سے یہ سڑک کافی خراب ہو چکی ہے اور گاؤں کے سڑکے ہوتی بھی کچھی ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کہ میری گاؤں کی زمینیں اور ان کی سڑکے وغیرہ اچھی لگی ہوگی تو پلیز کومنٹ میں ضرور بتائیں گا اوکے اللہ حافظ اللہ آپ سب کو خوش رکھے